آیت اللہ قاضی کا میں نے آپ کو خدمت میں بہن کیا کہ رات کو جب عبادت کرتے تھے تو جو زمین آسمان میں تصویہ پڑھی جاتی ہیں اُس کی صدایہ آ رہی ہے اُس کی صدایہ آ رہی ہے کس مقام پر آل ندیم جو بحر العلوم تھے ان کے شاگرد ان کا نام ابن نجف بھی کہتے تھے کہتا ہے میں وادی سلام سے کسر رہا تھا وادی سلام اچانک سے میں نے دیکھا کہ کچھ خوڑے سوال موڑے چاہو جلال میں نے دیکھا تو میں نے دو کو پہچانا تو جب قریب پہنچے میں تو میں نے ان کا نام لیا تو قریب آئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم وہ نہیں ہیں ہم ملائکہ ہیں تو کہا کہاں کہاں وہ جو شخص ہے نا اعواز کا ہم اُس کی تعظیم کے لیے آئے پہچھا چلو تمہیں ہمارے صاحب کہاں مجھے لیتا ہے کسی ایک ایسی وادی میں کہ میں پہچانی وادی سلام جو قبرشتان ہے نجف میں وہ مومنوں کو کئی بھی مومن بلیئے ہیں لفنوں اس کے وان لے کے جاتے ہیں روح وہیں جاتی ہے وہ وادی سلام پہنی آتی ہے کہا کہ میں وہیں سے مجھے لے گئے کسی جگہ پر مجھے سمجھ ہی نہیں آئے اور اتنی بہتنی جگہ خوشبو رنگ الگ تو وہاں مجھے بٹھا دیا اور عجیب ایک تخت لگا گا جس پر وہ شخص بیٹھا جس کے تعظیم کی ملائکہ آئے تھے کیا شخص ہوگا بیٹھا اور نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے کہاں اس نے مجھے بھی دعوت دی کہاں تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں آج کیوں دعوت دی اس کو کہا اس وادی میں کہا کہ میرا یعنی وہ دنیا سے جا چکا ہے اس کا انتقاد ہو چکا ہے اس وادی کے اندر ہے وہ کہاں کچھ گندوں تمہارے باپ کے لئے میں مکروز تھا تو میں نے کہا تمہیں مترجع کر ہوں اس لیے تمہیں اس وادی میں لے کر آیا کہاں یہ جاؤ جلال کہاں یہ سب تھا لیکن یہ مکرس باقی تھا مجھے پاس تو تم کیا لوگے مجھے ماف کروگے یا تمہیں گندوں تو اس نے کہا مجھے حق دے دیں آپ میرا کہاں میں جھولی پھیلاؤں اس نے پھیلائی تو اس نے گندوں نہ تھی جیسی وہ آبا سمیٹھی سب ختم اپنے ابو عدی صلاح میں بایا کہاں میں وہ گندوں لے گیا گھل اور میں اس سے پکاتا رہا پکاتا رہا گندوں ختم نہیں ہوتی تھی جب تک یہ راز میں نے کسی کو بتانے کیا ختم ہو گئی لیکن اس شخص کو کہ وہ کوئی عالم نہیں تھا کوئی سید نہیں تھا کوئی بالا مقام نہیں تھا صرف چند خسرتیں تھی کیا ایک تو اپنے واجبات عدا کردہ تھا دوسرا اپنے پیسوں سے جتنا ہو سکتا تھا دوسروں کی لئے خیر کرتا تھا تیسرا کہ جب بھی سید و شہدہ کی عزاداری ہوتی تھی جتنا ہو سکتا تھا اس پر خرص کرتا تھا اور عزاداروں کی خدمت کرتا تھا یہ ہے اس سے کہ تو شہدہ کی عزاداری کا نتیجہ